یہ افشبد کا استعمال کرنے والے سلمان خرشید نے اب انہیں نرسری کا بچہ کہہ دیا ہے خرشید کا یہ بیان موڈی کو کلین چٹ دیے جانے پر آیا ہے بی جے پی نے خرشید کے بیان پر کڑی آپتی جتائی ہے کسی بچے کو نرسری میں نرسری میں صحیح صحیح انک مل گئے تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہے اور پیر تھی لیے پھر رہا ہے ویلیش منتری اور فروکہ باز سے سانسط سلمان خرشید کا نریندر موڈی پر یہ سب سے تازہ حملہ ہے نرسری کے بچے سے موڈی کی تلنا کر خرشید یہ بتانے میں جھٹے ہیں کہ اگر کسی کوڑ سے موڈی کو کلین چٹ مل بھی گئی ہے تو بچے کی طرح خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک کوٹ نے میجیسٹریٹ کے کوٹ نے سمجھ ان کو بھیجنے سے انکار کیا یہ ٹھیک ہے کسی کو وہ لے کر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کسی بچے کو نرسری میں نرسری میں صحیح انک مل گئے تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ رہا ہے اور پیر تھی لیے پھر رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا خرشید یہی نہیں رکی انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ موڈی کو فلحال ملی راہت بس ایک ٹریلر ہے موڈی کی مصیبت آگے پڑھنے ہی والی ہے کم نہیں ہوگی ایسے کیسے ہو سکتا ابھی تو بہت آگے کسی چلے گا ابھی تو پیچر واقع ہے بی جے پی نے خرشید پر پلٹ وار کیا کبھی خرشید کے ساتھی رہے پورو کانگریس نیتا جگ دمبی کا پال نے بھی خرشید پر بڑا حملہ کیا دیش میں جو بدلاؤ کا ماحول ہے جو دیش کا موڈی میں ماحول ہے اس کو کس طرح سے ہم ایکسپٹ کریں وہ حضم نہیں ہو پا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نرسلی نہیں مجبوط ہوگی کسی حمارت کی بنیاد نہیں مجبوط ہوگی میں ان کے دماغ کا دیوالیا پن ہو گیا ہے اور کچھ نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کانگریس پارٹی تو پوری آدھی ایسی کی شکار ہو گئی ہے سلمان خرشید پہلے بھی نریندر موڈی کو نپنسک تک کہہ چکے ہیں دراصل سلمان کی نظر اپنے سنسدیے چھتر فرکہ باد کے علپسنکھیک ووٹروں پر ہے یہی وجہ ہے کہ سلمان کو اپنے بوس راحل گاندی کی کھیچی لکشمان رکھا کو پار کرنے میں بھی کوئی سنکوچ نہیں ہو رہا ہے ویتھلیش کمار انڈیا نیوز ڈلی